سعادہ رسول صاحب سب سے پہلے تو آپ کی جانب آئیں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی اب بلاور بھوٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہنا شروع کر دی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین ہم نے بنایا ہے ہم ہی اس کا دفاع کریں گے لیکن کیسے سعادہ رسول صاحب بلاور بھوٹو زرداری صاحب کو اس آئین کا دفاع کرنا چاہیے نا مریم نواز صاحبہ کے خلاف اس وقت جو آئین کے خلاف تقاریر ہو رہی ہیں جو آئین کی منشاہ کے خلاف آئین کے خلاف تو نہیں جو آئین کی منشاہ کے خلاف تقاریر ہو رہی ہیں وہ تو ان کی اپنی حکومت کر رہی ہے یہ بات کرنی اگر آئین کی منشاہ کچھ بھول بھی جائیں یا یہ مریم صاحبہ کی تقاریر کو بھول بھی جائیں تو یہ باتیں کہ ہم لوگوں کو ہم اندر کر دیں گے ہم نے چالیس ہزار شیل منگوالی ہیں ہم مزہ چکھا دیں گے ہم یہ بنیادی حقوق کی وائلیشنز خواہ پچیس مئی ہو خواہ وہ آج کل ہو رہی ہو خواہ مہنگائی کی ایک اڑان ہو خواہ بے روزگاری ہو یہ جو تمام آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یہ جو بجلی نہیں آتی ہمارے بنیادی حقوق کی آئین کی خلاف ورزی ہے اگر کہیں پہ صاف پانی نہیں آتا تو ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کریں لیکن مہربانی کر کے بتائیں کہ حکومت میں بھی خود ہیں اور دفاع بھی کسی طریقے سے کسی اور کے خلاف کریں گے بھئی آپ حکومت میں ہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس آئین کو بھی تک پوری طرح کار آمد کیوں نہیں بنایا کیوں تھر کے اندر پچھلے سال بھی ایک سو چھاسی بچہ بھوک سے مر گیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں سے تقریباً ستر اسی کلومیٹر دور آپ نے وہ سندھ فیسٹیبل کے اوپر ساڑھے پانچ ارب روپے لگا دیا تھا یہ بتائیے نہ باتیں لوگوں کو بتائیں کہ لیاری میں آج صاف پانی کیوں نہیں مل رہا لوگوں کو بتائیں کہ آئین کے بنیادی حقوق ہونے کے باوجود کراچی کے اندر کیوں ہر دفعہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے کیوں ہر وقت کچھرا جمع ہے کیوں سٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں کیوں ملٹنٹ ونگز پولٹیکل پارٹیز کی اگزست کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بتائیے کہ وہ جو تیہتر کے آئین جو آپ کے نانا نے جس کی بنیاد رکھی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے صرف باتوں کے ساتھ لوگ اب نہیں مانیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم تیہتر کے آئین کا دفاع کریں گے اور پھر واپس جا کے اپنی بلٹ پروف مرسیڈیز کے اندر بیٹھیں جو کہ فراتے مارتی غریبوں کی بستی کے درمیان سے نکل جائے اس طرح کی بات اب نہیں چلے گی شاید کسی زمانے میں چلتی تھی اب یہ ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے انفرمیشن ایج ہے لوگ اب اس طرح کی باتیں نہیں مانیں گے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی عجیب سی بات ہے ایک دفعہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ کراچی کے اندر اس کا کسی نے اس کا پرس چوری کر لیا تو جیسے وہ چور بھاگا تو میرا دوست بھی اس کے پیچھے چور چور کہتا وہ بھاگا تو وہ کہتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے چور نے بھی چور چور کنارے لگانے شروع کر دی چور نے بھی کہا چور 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 تو سارے لوگ جو ہیں وہ میرے دوست کے اردگرد ہو گئے جس کا اپنا بٹوہ چوری کیا گیا تھا بھئی سندھ کے اندر تو عجیب سے حالات چل رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پچھلے چالیس سال کے اندر ہمارے بنیادی حقوق چرائے وہ لوگ جنہوں نے پچھلے تیس پینتیس سال کی حکومتوں کے اندر سندھ کے اندر وفاق کے اندر ہماری گیس ختم کر دی ہماری بجلی پانی کے مسائل خراب کر دی ہماری اکانومی کو اسٹیٹ میں پہنچ گئے وہ چور اگر اب چور چور کنارے لگانے شروع کر دیں اور کہیں کہ دیکھیں دیکھیں یہ تو بڑا ہمیں کٹھا بیٹھنا پڑے گا تو بندہ ان کو یہی کہہ سکتا ہے کہ سر آپ کسی کو بھی بے فکوف بنا رہے ہوں عوام بے فکوف نہیں بن رہی آپ اپنے آپ کو بے فکوف بنا سکتے ہیں آپ اپنے گرد و نوا کے کچھ لوگ جو کہ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے ان کو بے فکوف بنا سکتے ہیں لیکن لوگوں کے ضمیر اب جاگ رہے ہیں مہربانی کر کے کوئی کام کریں صرف باتیں نہ کریں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ حکومت کام کرے باتیں نہ کرے اور عوام کو بے فکوف مزید نہیں بنایا جا سکتے ہیں